السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم دعا یہ عبادت کا مغز ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہئے ہر وقت اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہئے مگر آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ تین طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون لوگ ہیں آئیے آج آپ سمات فرمائیں ابودعو شریف کی روایت ہے حضرت سطنہ ابو غریرہ رضی اللہ مولا تبارک وطالعہ اس بات کے راوی ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تین طرح کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں نمبر ایک والد کی دعا اولاد کی حق میں نمبر دو مسافر کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ والد جو ہے اگر اپنے اولاد کے لئے دعا کریں اللہ تبارک وطالعہ اس دعا کو قبول کرتا ہے تو اب والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے اچھی دعا کریں زبان سے جو قرمات ادا کریں نکالیں اچھ انداز سے اپنی اولاد کے لئے دعا کریں اور اسی طریقے سے جو سفر کر رہا ہو تو وہ مسافر کو چاہیے کہ وہ بھی دعا کریں مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور جو مظلوم ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان تین طرح کے لوگوں کے عوالے سے جو فرمایا گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے اپنے والد کی بارگاہ میں ارض کریں کہ آپ جو ہیں ہمارے لئے دعا کریں کوئی سفر کر رہا ہو ان سے بھی ہم دعا کی درخواست کر لیں اس لئے کہ اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم